بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی فرنس آج پھر حاضر ہوں امیزنگ ٹپس کے ساتھ تو آج میں آپ کو سکھوں گے کہ کس طرح سے آپ جو ڈروٹی رکھنے والا رومائلہ اس کو بغیر رگڑے کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں اس کی چکنائی کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے لاو دو قسم کے ارگنائزر بنانا سکھوں گے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی فرس ٹپ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے وائپس کی جو پیکٹیں اکثر ہمارے گھروں میں آتے ہی رہتے ہیں جن کے گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کی گھر میں تو یہ لازمی آتے ہیں ماسٹر لیکن اگر بچے نہیں بھی ہے تو اکثر روکات لوگ اپنا میک اپ صاف کرنے کے لیے یہ لازمی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے پھینکانا کریں اس کا جو پر والا لیڈو ہوتا ہے یہ بہت یوسفل ہوتا ہے اس کو پھینکانا کریں اس کے آج دو طرح کی استعمالات میں آپ کو سکھوں گے کہ کس طرح سے آپ اس کو دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب اس طرح سے سوچ بورڈ لگی ہوتے ہیں اور اسپیشلی جب بچے گھر میں ہو تو یہ نیچے لگی ہو تو بچے ان میں انگلیاں لازمی ہی دیتے ہیں اور ہر حال میں دیتے ہیں تو اب ان کو کیا کیا جائے کہ اگر استعمال میں بلانے کیونکہ اگر استعمال میں نہ لانا تو ان کے اوپر ٹیپ لگا کے ان کو بند کر سکتے ہیں لیکن اب استعمال میں بلانے تو اس طرح سے آپ یہ والا لے لیں اس کا جو اوپر والا لیڈ ہے اور اس کے اوپر چپکا دیں کسی بھی گم کی مدد سے کسی بھی گلو کی مدد سے اور اس کو آپ جب استعمال نہ کریں تو اس طرح سے بند کر دیں اور جب استعمال کریں تو آپ اس کو کھول لیں اور استعمال کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اس کو اس طرح سے لٹ کو اس کو اوپر لگا دیں اس طرح آپ کا بارڈ بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی بچے جو وہ کرنٹ سے بچ جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی تو اسی کا دوسرا یوز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری طرح آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کا یہ اوپر والا لٹ لے لیں اور اس کے نیچے آپ کو اس ابھی موٹا سا کارڈ بورڈ کا چاہے رکھنے چاہے کاپی کا رکھنے یعنی کوئی مضبوط ہو اب اس کی سائز کا آپ نے کٹ کرنا ہے یہ پہلے سب سے پہلے تو اس کو چپکانا ہے کسی بھی گلو کی مدد سے اگر نہیں بھی چپکانے تو پہلے کٹ کرلیں اس کی سائز کا اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی بھی گلو کی مدد سے اس کی اوپر چپکا دیں جس طرح سے میں نے چپکایا ہے اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سکھے رکھنے کے لئے یا اس کے علاوہ ائر برڈز رکھنے کے لئے کیونکہ بعض زفافہ یہ ہوتا ہے کہ سکھے ہمارے گروں میں ادھر ادھر ہم لوگ رکھتے تھے اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اس کو فوراں سے اپنے گلے میں پسان لیتے جس سے ہمارے لئے بہت مسئلہ بن جاتا ہے آپ اس کو گلو کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور گلو گن کی مدد سے بھی وائٹ گلو کی مدد سے بھی اور گلو گن کی مدد سے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس میں اپنے سکھے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اپنے ائر برڈز رکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ اس کو بیگ میں ڈال کے آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہماری اکثر روزمارہ کی زندگی میں ہمیں ایسی جگہ بھی ضرورت آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے تو اس طرح سے آپ اس کو اپنے بیگ میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح بیگ میں ڈالیں تو پھر بیگ میں دردر پھیل جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو فالو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی تو میری ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹرک کی طرف اکثر اوقات جیتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی پیکٹ والی چیز لے کے آتے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیزیں جو کہ پیکٹ میں پڑی ہوں بیکنگ سوڈا اور اس طرح سے جب ہم پیکٹ کھولتے ہیں عادی استعمال کرتے ہیں اور عادی اس کے بعد اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے یعنی کھلی رہ جاتی ہے اور یہ دردر گرتی یا تو ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ہوں الیمونیوم فوائل کے بغیر جو طوے کے اوپر آپ اس کو گرم کر کے سیکھ کے بند کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس پہ نہیں کرنا تو پھر آپ اس طرح سے الیمونیوم فوائل کا کوئی سا بھی پیس لے لیں اور پھر آئرن کو گرم کر اس کے اوپر پھینے تو آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر در یہ بلکل ایسے چپک جائے گا جیسے کہ آپ بلکل ابھی نیو لے کے آئی ہوں اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی توے والی تو آپ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں الیمونیوم فوائل کی بغیر بھی آپ توے کے ساتھ سے اس کو بند کر سکتے ہیں تو نیکس ٹرک یہ ہے کہ دیکھیں روٹی والے روٹی رکھ 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 اور اس کے علاوہ اس کے اوپر پراتھے جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس کے چکنہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے جس کو ہم رگرگرگرگر کے دھوتے ہیں تو نکلتی ہے تو آج کیا آئی بات ہے کہ میں آپ کو کوئی کیسے ٹرک بتاتے ہوں جس سے آپ کو بلکل رگڑنا بھی نہیں پڑے اور آپ کے یہ جو رو مال ہے بلکل صاف ستری ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس طرح کو کوئی بڑا سا بھول لے لیں میرے پاس تو تقریباً تین ہی رو مال تھے اس لئے میں نے اس کے سائز کا لیا ٹھیک ہے اب پانی اس میں اتنا ڈالیں جس میں یہ تینوں ڈیپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں تقریباً اس میں ڈیر ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی سرف کی ٹھیک ہے میں ہاتھ سے یہ ایڈ کر ہوں اندازے کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جو میں اس کی چیز ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی ڈش واش لیکوڈ کوئی بھی آپ کی گھر میں موجود ہے تو آپ اس کی تقریباً وان ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں یہ کیا کام کرے کہ یہ چکنائی کو بلکل کپڑے کے اندر سے بلکل صاف سترا کر دے گی اور آپ آپ تینوں رومال اس میں بھی گو دیں اور اس کے بعد آپ کا کام ہو جاتا ہے یہاں پر ختم آپ گھر کے باقی کام شروع کر دیں ان کو بھی گو کے آپ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے اسی طرح چھوڑ دینا ہے ان کو ملنا ہے نہ رگڑنا پاس اسی چھوڑ دینا ہے میں نے اس کو بھی گو کے رکھ دیا اور باقی گھر کے کام کیے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے یہ بلکل اسی طرح اسی پانی میں ان کو بھی گارانے دینا ہے اور اب اس کے بعد پھر میں نے جب آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد آ کے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ان کو بلکل بھی نے رگڑا آپ کے سامنے لائیو ریزل دکھا رہی ہوں جیسے میں نے ان رومالوں کو اٹھایا تو یہ دیکھیں ساری چکنہ اس کے اندر سے نیچے بلکل پانی کے اندر آ چکی تھی اور یہ بلکل ساف ستھ رہ چکی تھی ان کو رگڑنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ان کو ہلکا سا ہاتھوں سے مل دیئے یہ دیکھیں اب یہ بلکل ساف آ چکی ہے اب اس کو آپ دو تین ساف پانی سے گزار کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آئے تو پھر آپ ایک دو بار پانی سے گزارنے کے بعد سارا اس کے اندر سے یہ جو چکنے والا پانی یہ نکل جائے گا تو آپ تھوڑا سا پانی ساف لیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا صرف ایڈ کریں یعنی بلکل ہلکا سا اور ایک بار اس کے اندر یوں اپنے جو رمال ان کو ہلکے 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 ہاتھوں سے دبائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رمالوں کے ساتھ سے اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو ساف تو وہ پہلے بھی ہو چکے تھے ان کو نہ میں نے رگڑا یہ دیکھیں آپ کو کس طرح سے صاف ستھرا نظر آ رہے اس کے اوپر چمک کیسی آئی ہے اور ساری چکنے بلکل اس کی غائب ہو چکی تو یہ بہت یہ سانٹرک ہے میں ایسے کرتی ہوں بلکل بھی میں ان کو رگڑتی نہیں بس اس میں سرف ڈال کے ڈیش واش لیکویڈ تو ان کو چھوڑ دیتی ہوں گھر کے کام کرنے کے بعد پھر میں ان کو ایسے اٹھا کے پانی میں سے نکالتی تو ساری چکنے غائب ہو چکی یہ دیکھیں میں نے دوبارہ صرف ڈالا ہے ہلکا سے اس میں سے اچھی سو خوشبول آنے کے لیے آپ اس کے بعد صاف پانی میں اس کو نکال لوں گی تو یہ میرے رومال بلکل صاف ستھر ہو چکے اگر آپ کو یعنی انسٹن فائیو منٹ کے انتر نظر صفائی چاہیے تو انشاءاللہ میں اپنی کسی نیکس ٹڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ اس کو رکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کس طرح سے کونس ٹرک یوز کریں تو آج کی نیکس ٹرکی ہے کس طرح سے ڈالڈاک کی کارٹن ہم لوگ جو لے کے آتے تو ان کو ہم لوگ بیکار سمجھ کے پھینک دیتے تو ان کو پھینکا نہ کریں بلکہ بہت عصفل ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو درمیان سے کارٹ دیں اور اس کے بعد اس کو آپ ٹیپ کی مدد سے نیچے سے جوڑ دیں اب اس کے پر یہ والی شیٹ میں چڑھا دوں گے اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی شیٹ ہے تو آپ چڑھائیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے چڑھانے کی ٹھیک ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے اس کے پر میں جب چڑھاؤں گے چڑھا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست میں اس کو چڑھا لیا اتنا بہترین ایک اورگنائزر میں ان کے کپڑے الگ لگ رکھ سکتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے پر سانی سے مل جائیں گے اور پتہ ہوگا کہ کس بچے کے کپڑے کونسے اورگنائزر میں دوسرا یہ بلکل سامنے پڑے ہوں گے اور ہمیں پتہ ہوگا اس نہیں تو کبرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کمیز مل رہی ہوتا ہے کسی کے ٹائٹ مل نہیں رہی ہوتی اور کسی کے جینز مل رہی ہوتی کسی کے شیٹ نہیں مل رہی ہوتی تو یہ بیس طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے ان کو الگ لگ بوکسز میں رکھا کریں تاکہ آپ کا وقت کی بچت ہو جائے تو جلتے ہیں اپنی نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک بہت امیزنگ ہے اس طرح سے میں نے بوٹل کا اوپر والا اور نیچے والا پارٹ جوز کر دیا تھا میرے پاس یہ درمیان والا پارٹ تھا تو اس کے ساتھ میں آپ کو جولری کا اورگنائزر بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم لوگ باہر سے مہنگی مہنگی اورگنائزر لے کے آتے ہیں یہ میں نے بچوں کی جولری اورگنائزر ریڈی کیا انشاءاللہ بڑھوں کبھی میں بہت جلد آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ گھر کی فعال تو چیزوں کو استعمال کر کے بڑھوں کے لئے جولری اورگنائزر کیسے ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سب سے پہلے اس کے اوپر یلو کلر کی شیئر آئی اس کے بعد میں نے اس کے نیچے جو پلیٹ کٹ کی ہے کارڈ بورڈ کی اس کے اوپر بھی میں اسی طرح سے یلو کلر کی شیئر ہوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو گلو گن کی مدد سے جوڑ دوں گے اگر آپ کے پاس وائٹ گلو ہے تو اس سے بھی یہ جوڑ سکتا ہے تو یہ بچوں کی جوتی اکثر رکعت ان کے نیکلس ادھر ادھر غائب ہو جاتے اور ہمیں میل نہیں رہے تو بہت مہنگی ہم لوگ لے گیا دے تو اس طرح سے آپ بیکار چیزوں کو استعمال کر کے ارگنائزرز گھر میں ریڈی کر لیا کریں اور آپ بچوں کی چیزیں سنبھال سکتے اس کے لئے آپ اندر پنس بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں بچوں کی اپنی پنس ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس فارمنگ شیٹ بھی پڑی تھی ریڈ کلر کی تو اس کو میں نے ڈیکریٹ کر لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے پاس موجود تھی اس لئے میں نے اس کو یوز کر لیا اس کے بعد فلاور میں نے بنا کر رکھا تھا اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی اور یہ ارگنائزر میرا بلکل ہو جائے گا ریڈی تو اس طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دی اور اگر ویڈیو اچھی لگی پینز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور بھی جو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اپنی رنگز اپنے جو ایرنگز ہوتی ہیں وہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے تین چار بوکسز الگ لگ سے بنا لیں ایک کے اندر اپنے ایرنگز یک لیں دوسرے کے اندر رنگز رکھ لیں اس طرح سے آپ اپنی ساری جلری ارام سے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی ٹرک شاہی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو لازمی بیناوں گی تو ملتی ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ